تیسل بنی کے سرجن علاقہ سے زمین دبانے کا معاملہ میجسٹریٹ کے سٹے آرڈر کی اولانگنا وکٹم رمیش کمار نے کی کاروائی کی مانگ اگر وہ تصیل دار صاحب کی نہیں سن رہا ہے تو میری کیا سنے گا وہ بولتا ہے کہ میں نہیں تصیل دار سے ڈرتا ہوں نہ ایسے اچوں سے ڈرتا ہوں آپ نے جہاں بھی جانا ہے بانجھا سکتے ہو کام کرنا ہی کرنا ہے بولتا ہے کہ میں تیرے کو مار ڈالوں گا تو تیرے پر کون سکتے ہو پوچھنا میں نے پچاس جار پہ خرچا ہے اور پچاس جار پہ میں اور خرچوں گا جو تصیل دار کی نہیں مان رہا ہے وہ ہماری کیا سنائی ہوگی پھر ایسے اچوں کے پاس بھی گیا تھا ایسے اچوں نے کہا تھا مجھے کہ تصیل دار سے لگا کے لا ہمارے نام پر تو پھر میں کاروائی کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں میں گریب آج میں ہوں میری سنائی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے میرے لئے دن کو ہندیرہ ہو گیا ہے میں آپ سے تصیل دار کو روکیسٹ کرتا ہوں کہ میری جو کاروائی ہے اگر آپ کی نہیں سنتا ہے تو ایسے اچوں کو ڈائریکشن کر کے پرچہ لگایا جائے تو تصیل دار سے میں ایک روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کانون کا علنگن کر رہا ہے آپ کا چھوٹا سا ملازم چوکیدار گیا تھا اس کو بھی یہی بیان دیئے ہیں اس نے روکیسٹ ہے اس کو جلدی سے جلدی پہنچا ہے ہماری تو بھیجتی ہوگی لیکن آپ کی بھی بھیجتی ہے دن دھیاڑے کام لگا رہا ہے میرے لئے تو دن کو ہی ہندیرہ ہے میری جگہ جمین شرعامد والی ہے اسی لئے میں صاحب کے پاس روکیسٹ کرتا ہوں کام بند کرائیں